آج ہم پڑھیں گے لوکو موشن ان کوک روچ کے بارے میں ٹھیک ہے جی اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کوک روچ جس کو ہم نورمل اپنی لائف میں دیکھتے ہیں ابزور بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور گٹرز میں یا سیوری سسٹم میں یہ موصلی پایا جاتا ہے لال بگ اسے اردو میں کہتے ہیں سو کوک روچ جو ہمارے پاس یہ کس طرح کی لوکو موشن کرتا ہے اس کا موڈ آف لوکو موشن کیا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سویفٹ ووکنگ کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ اس کا جو موڈ ہے لوکو موشن کا وہ کیا ہے that is سویفٹ ووکنگ ٹھیک ہے جی اب یہ سویفٹ ووکنگ جو ہے یہ کس طرح پرفارم کرتا ہے یہ ہم انشاءاللہ اب ڈسکس کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم ایک ڈائگرام ایک تصویر لے آتے ہیں کس چیز کی کوکروش کی تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پہ کہ ہمارے پاس ایک ڈائگرام آگئی جو کہ کس چیز کی ہے جو کہ کوکروش کی ہے کوکروش کے پاس ہمارے کوکروش کے پاس سوری 3 پیرز آف لیکس ہوتی ہے ٹھیک ہے جی ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں that is 3 پیرز ہیں ہمارے پاس کس چیز کے لیکس کے کس میں کوکروش میں ٹھیک ہے جی اور اس کی یہ مومنٹ ایسی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ یوز کرتا ہے صرف ایک سائٹ کو ٹھیک ہے جی ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں یوز ٹھیک ہے جی یوز کرتا ہے لیکس کو ٹھیک ہے جی لیکس آف ون سائٹ ٹھیک ہے جی ایک سائٹ کے لیکس کو پہلے وہ یوز کرے گا اور اس کے بعد دوبارہ وہ دوسری سائٹ کی لیکس جو ہیں وہ کیا کریں گے وہ مومنٹ کریں گے اور اس طرح کی مومنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں سویفٹ واکنگ کہتے ہیں تو ہوتا کیا ہے بیسیکلی کوکروچ میں اگر ہم اس کو لیبل کرنا چاہے ہیں یہ ہمارے پاس سب سے پہلے ایک پیر ہے یہ دوسرا پیر ہے اور یہ ہمارے پاس ترڈ پیر ہے تو جو فرسٹ ہن ہے ہمارے پاس جس کے آگے ہم نے لیبل کر دیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فور لیگ ہم یہاں لیتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے فور لیگ ہے ہم نے کیا کہا کہ ایک ہی سائٹ کے جو ہمارے پاس یہ تین جو ہیں ایک سائٹ کی مومنٹ کریں گے اس کے بعد دوبارہ جو ہے اس سائٹ والے جو ہمارے پاس ہوں گے جو اس کی دوسری سائٹ ہے اس کی جو لیگز ہیں وہ مومنٹ کریں گے سو فور لیگ کیا کرتا ہے سب سے پہلے فور لیگ یہ کرتا ہے کہ وہ پل کر لیتا ہے کس چیز کو باڈی کو ہم لکھ لیتا ہے یہاں پہ کہ وہ کیا کر لیتا ہے وہ پل کر لیتا ہے کس چیز کو باڈی کو کس ڈائریکشن میں فورڈ ڈائریکشن میں ٹھیک ہے جی یہ ہم نے یہاں پر لکھ لیا سو اب اس کے بعد کیا ہوگا اب اس 4 لیک کے بعد ہمارے پاس جو ہے آ جاتے ہیں ہائنڈ لیک جو کہ ہمارے پاس یہ 3rd one جس کو ہم نے دیا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں یہ جو ہے یہ ہمارے پاس 4 تھے اور یہ جو 3rd نمبر پر یہ ہمارے پاس کیا ہے That is hind leg ٹھیک ہے جی ہم اس کے پاس اس کو لیبل بھی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ جو لیک ہے ہمارے پاس یہ کیا ہیں ہائنڈ لیکس ہے اس کے بعد کیا ہوگا نیکسٹ ون دیٹ ایس ہائنڈ لیک ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہائنڈ لیک کیا کرے گا ہائنڈ لیک جو ہے یہ موف کرے گا ٹھیک ہے کس کی ڈائریکشن میں جو ہمارے پاس فور لیک کی ڈائریکشن ہوگی ٹھیک ہے جی تو ہم یہاں پہ لکھ لکھ لیتے ہیں کہ ان ڈائریکشن آف فور لیک ٹھیک ہے جی تو یہ فور لیک کی ڈائریکشن میں جو ہمارے پاس ہائنڈ لیک ہے وہ موف کرے گا اب یہاں پر جو سسٹم ہے جو ترد سٹپ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے وہ ایس ہے کہ اب لیٹس اپوز ہم کہیں کہ لیف سائیڈ والے جوتے ہیں جو لیف سائیڈ کی جو لیکس تھی وہ مومنٹ کر رہی تھی تو اس میں جو فور لیک تھی ہمارے پاس ٹھیک ہے جی ہم یہاں پلک لیتے ہیں اس نے پہلے مومنٹ کی اس کے بعد ہمارے پاس ہائنڈ لیک نے مومنٹ کی اب چاہیے یہ تھا کہ یہ جو ہمارے پاس جو ان بیٹوین ہے یا جو میڈل لیک ہے یہ موف کرے لیکن ایسا نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو اپوزٹ سائیڈ پہ یہ والی جو میڈل لیک ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جی یہ موف کرے گی ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں یہاں پر کہ جو ہمارے پاس میڈل لیک ہے ٹھیک ہے جی جو middle leg ہے کس کی opposite direction کی ٹھیک ہے جی ہم یہاں پہ لکھ لیتا ہے that is opposite ٹھیک ہے یا opposite side ہم لکھ لیں ٹھیک ہے opposite side کی جو middle leg ہے وہ کیا کرتی ہے وہ add کرتی ہے as a prop p-r-o-p prop prop کا مطلب کیا ہے جی prop کا مطلب ہے to keep in position ہم یہاں پہ بریکٹ میں لکھ لیتا ہے کہ prop کیا کرتے ہیں keep in position مطلب کیا ہے کہ یہ جس position میں ہے اس کی وہ position جو ہے وہ کیا ہو وہ distract نہ ہو disrupt نہ ہو اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اس کے بعد یہ ہوتا ہے four step میں کہ جو ہمارے پاس remaining three legs ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ move کریں گی together ٹھیک ہے جی ہم یہاں پہ لکھ لیتا ہے that is remaining remaining three legs ٹھیک ہے جی جو تین رہ گئی کون کون سی یہ والی ٹھیک ہے جی یہ والی اور یہاں پر جو middle leg تھی یہ کیا کریں گی یہ move کریں گی لیکن together ٹھیک ہے remaining three legs move move together وہ together کیا ایک ساتھ move کرنا شروع کر دیتی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان frog کے پاس ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس wings بھی ہیں ٹھیک ہے جی تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ fit walking کے ساتھ یہ کیا کرتا ہے یہ flight بھی کرتا ہے ٹھیک ہے جی ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں that is flight f l i g h d ٹھیک ہے جی اور flight یہ کس طرح کرتا ہے flight کیونکہ اس کے پاس two pair of wings ہوتے ہیں so two pair of wings میں sorry wings میں جو اس کے پاس جو ہیں posterior pairs جو ہوں گے ٹھیک ہے جی ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں that is posterior p o s t e r i o r جو posterior wings ہوں گے اس کے ٹھیک ہے جی وہ کیا کریں گے وہ ہمارے پاس flight کا جو phenomenon ہے وہ اس میں perform کریں گے جبکہ جو swift walking ہے وہ three pair of legs جو ہمارے پاس ہے اس کے طرح یہ کرتا ہے تو آج ہم نے discuss کیا کس چیز کے بارے میں that is locomotion in cockroach کے بارے میں یہơ vine ję Ł ڈی ję ڈی 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 ڈی